ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ حمل کے دوران ہمارے بہت سے مریض آتی ہیں اور بچاتی ہیں کہ وہ رمضان میں روزے رکھیں یہ ایڈوکیشن کا ایک پروجیکٹ ہے جو سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا اسلام کی روح سے اور صحت کے یا میڈیکل پوائنٹ او بیو سے کیا وہ روزے رکھ سکتی ہیں کہ نہیں اسلام میں تو ایسے صاف طور پر کہہ دیا کہ جو حاملہ خواتین ہیں اور جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں وہ رمضان کے روزے نہ رکھیں لیکن بعد میں ان کی مدد پوری کر لیں لیکن پھر بھی کیونکہ لوگوں میں ایک موضوع ہے کہ روزے رکھنے چاہیے رمضان میں اور وہ روزے رکھتی ہیں میڈیکل لحاظ سے یہ دیکھ لیا جائے کہ حامل کے شروع کے ایام میں جب بہت زیادہ کیا اور عورتیں زیادہ کچھ کھا نہیں سکتی اس وقت روزہ رکھنا ان کے لئے مناسب نہیں ہے جبکہ تین مہینے بعد جب کیا اور سب کچھ ان کا بہتر ہو جاتا ہے کافی مقدار میں پانی وغیرہ پی لیتی ہیں اور اپنا کھان آزم کر سکتی ہیں اس میں روزہ رکھ سکتی ہیں اگر یہ یاد رہے کہ بہت زیادہ روزے میں باہر دھوپ میں کام کرنا یا کوئی ایکسرسائز کرنا یہ ان کے لئے قطع مناسب نہیں ہے آخری ایام میں جب آٹھوے مہینے کے بعد تب بھی روزے رکھنے کے ساتھ بچے پر براسط پڑھ سکتا ہے کیونکہ بہت زیادہ دیر کیونکہ آج کل ایک تو گرمیا ہے اور لمبا روزہ ہے اس کے ساتھ ڈی آئیڈریشن ہو سکتی ہے اور اس سے بچے پر اثر پڑھ سکتا ہے جو خواتین یہ محسوس کرتے ہیں کہ بچے کی حرکت کام ہونا شروع ہو گئی ہے خاص طور پر آٹھوے مہینے کے بعد تو میڈیکلی یہ ایڈوائز دی جاتی ہے کہ آٹھوے مہینے کے بعد اگر کوشش کریں کہ روزے نہ رکھیں کیونکہ اب بچے کی جو ریکوائیمنٹ ہوتی وہ بڑھ جاتی ہے خاص طور پر گرمیوں میں جب بارہ گھنٹے سے روزے کی توالت بڑھ جاتی ہے تو بچے پر خراب اثر ہو سکتا ہے اس لیے اب پہلے تین مہینوں میں اور آٹھوے مہینے کے بعد اگر حاملہ عورتیں روزہ نہ رکھیں تو ان کے لیے اور ان کے ہونے والے بچے کے لیے بہتر ہے ولادت کے بعد پھر وہ اپنی مدد دن پورے کر سکتی ہیں یہی بات ان عورتوں کے لیے ہے جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں سٹریس ہے ان کی جسموں پر ان کی باڈی میں سے نیوٹرینٹس جا رہے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے کہ ان کو چھوٹ دیوی ہے تو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس کو ایک معاملہ نہیں بنانا چاہیے بچے کے صحت اور اپنی صحت کا دھیان رکھیں جو خواتین روزہ رکھنا چاہتی ہیں اور جیسے چوتھے سے لے کر ساتھوے مہینے تک ان کو ایک تو سہری میں فل غزہ لینے پڑے گی کم از کم ایک فیٹ جس میں فیٹ بھی ہو پروٹین بھی ہو اور جس کے اندر کابوہیڈریٹس بھی ہو اور جوز اور پانی کا استعمال زیادہ کریں گے اور کوشش کریں کہ کوئی بہت زیادہ ایکسرسائز اس روزے کے دورانی کے دوران مت کریں کیونکہ تیمپریچر بہت زیادہ ہے اور اس کے وجہ سے ڈی ہیڈریشن بہت جلدی ہو سکتی ہے روزہ کھولتے وقت بھی فلویڈز کا استعمال زیادہ کریں لیکن ہاں کابوہیڈریٹس اور پروٹینز دونوں چیزیں ان کو زیادہ لینی ہے افتار سے لے کے سہری تک کچھ نہ کچھ فلویڈ پیتی رہیں تاکہ جو دن بھر میں جو ان کو فلویڈ کی کمی ہوئی بھی ہے وہ شام کے دوران پوری ہو جائے موسیقی 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 موسیقی